خوتین و حضرات اسلام علیکم چند دن پہلے ہم نے اس مجبور اور بے بس باپ کے حالات آپ سب کے ساتھ شیئر کیے اس بھائی کا نام محمد اسلم ہے عرصہ تین سال سے فالج کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے جن میں سے ایک بیٹی کسی کے گھر میں جا کر کپڑے سلائی کرتی ہیں اور کچھ پیسے کما کر لاتی ہیں جب یہ ویڈیو کسی اللہ کے نیک بندے تک پہنچی تو اس نے اس خاندان کے لیے ایک سلائی مشین مکمل ایسیسریز کے ساتھ اور کچھ انسٹیچ کپڑے ان بیٹیوں کے لیے توفہ کے طور پر بھیجے تاکہ یہ ان کی سلائی کر کے ان کو بیج کر اپنا بائزت روزگار گھر بیٹھ کر کما سکیں الحمدللہ یہ توفہ ہم نے اس خاندان کے حوالے کر دیا ہے لیکن دوستو ابھی بھی اس خاندان کی سب سے بڑی ضرورت ایک کمرہ ہے کیونکہ ان کا کلوتا کمرہ بارشوں کی وجہ سے گر چکا ہے اور یہ بچیاں اپنی پھپھو کے گھر میں رہتی ہیں اللہ رب العزت کا شکر ہے ان بیٹیوں کے لیے چھوٹے کاروبار کا آغاز تو ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ کریم اس میں برکت ڈالیں گے اور اسی طرح کچھ دوستوں نے ان کے روم کے لیے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنے کا عظم ظاہر کیا ہے اور اس خاندان کا یہ خواب بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا دوستو لوگ عموماً صدقے کی رقم کو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں جو بہت مختصر عرصہ تک کام آتی ہے اس کے بعد مستحق اور نادار افراد ایک بار پھر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایک ہی بار کسی شخص کو کاروبار کروا کر دینے سے آپ ایک پورے خاندان کو ہاتھ پھیلانے کی زلت سے بچا کر باعزت زندگی دے سکتے ہیں یہ آپ کی پورے سال کی زکاة کا بہترین مصرف ہوگا فرنڈز دلی سکون اور دائمی خوشی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی خوبی، ٹیلنٹ یا طاقت کو دوسروں کی خدمت میں بروے کار لائیں گویا آپ کی صلاحیت کی میراج دوسروں کے کام آنے میں ہی چھپی ہوئی ہے اگر آپ کی قابلیت نے کسی کے چہرے پہ مسکراہت نہیں بکھیری تو ایسی قابلیت کا کیا فائدہ خدا کی طرف سے ملنے والی صلاحیت کے توفے کو دوسروں سے جڑنے کے لیے استعمال کریں ان توفوں سے ان کی زندگی میں خوشی کے رنگ بکھیر دیں اپنی صلاحیتوں کی ایک لسٹ بنائیں ہر روز سونے سے پہلے تہیہ کریں کہ اگلے روز آپ اپنی کون سی خوبیوں سے کن لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے وہ لوگ جو دوسروں کی خوشی کی خاطر اچھائی کے چھوٹے چھوٹے اور معمولی کام کرتے رہتے ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ خوش رہتے ہیں جنہیں اپنے علاوہ کوئی اور دکھتا ہی نہیں خودگرز اور اپنے آپ میں گم لوگ کبھی سچی خوشی اور اتمنان محسوس نہیں کر پاتے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اس خاندان کے کاروبار کو کامیاب فرمائے اور اپنے اس بندے کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس نے اس خاندان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں موسیقی 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 موسیقی